بشام میں حملے کے لیے افغانستان کی زمین استعمال کی گئی چینی انجینئرز پر حملہ کل ادم ٹی ٹی پی نے کیا سرحدی علاقوں میں کل ادم ٹی ٹی پی کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے دہشتگرد افغانستان کی عبوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم نے افغان حکومت سے دہشتگردی پر بات کی لیکن نتائج نہیں ملے وزارت داخلہ محسن اقوی کی نیوز کانفرنس کہا کہ افغان حکومت پاکستان میں دہشتگردی کرنے والوں کو گرفتار کرے ہر وہ ملک جب پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا وہ بھی سازش کر رہا ہے چین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں چائنہ کے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور چاہے وہ اقتصادی طور پر سیاسی طور پر سیکیورٹی کے لحاظ سے سفارتی لحاظ سے ہمارے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشتگردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ہم شبایت کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ اغوانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لیے پاکستان نے یہ مسئلہ اغوانستان کی جو بوری حکومت ہے اس کے ساتھ اٹھایا ہے اور ان پر ظہور بھی دیا ہے کہ یہ جو دہشتگرد وہاں پر چل رہے ہیں وہاں پر ان کو آپ روکیں ان کے خلاف ایکشن لیں ابھی تک ہمیں کوئی اچھے ریزلٹ اس اغوانستان گورنمنٹ سے نہیں آ رہے ہیں اور وہ اغوانستان کی جو بوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سرد علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسے دہشتگردوں کو سپورٹ فرام کی جارہی ہے ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ استعمال کر کے اور ٹی ٹی پی دیفنی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف اپریٹ کر رہی ہے اور چینی شہریوں کو اور اس کے علاوہ بھی جہاں پر بھی وہ دہشتگردی کی واقعات ہوتے ہیں اس میں وہ ملوث ہو رہی ہے پھر میں کہوں گا کہ بشام انسیڈنٹ جو ہے وہ تمام شواہد موجود ہیں کہ وہ اغوانستان سے سارا اپریٹ ہوا ہم اغوانستان کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں لیکن اسی سورج میں ممکن ہے جب وہ میرا ساتھ دیں گے